نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری یہ وقت ہے شتک آج تک کا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دیش کی سو خبریں دکھائیں لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے پردان منتری نریندر مودی وارانسی کے گڑوہ گھاٹ پہنچ چکے ہیں گڑوہ گھاٹ جانے والے ہیں یہ تصویریں دیکھئے گڑوہ گھاٹ کی تصویریں ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو پردان منتری نریندر مودی کے قافلے کی دکھا رہے ہیں جو گڑوہ گھاٹ جا رہے ہیں اتر پردیش کے مہا بھارت میں وارانسی کو رکشتر بنا ہوا ہے نریندر مودی کے لیے مہتسمون یہ لڑائی ہے تو پردان منتری نریندر مودی گڑوہ گھاٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جس کے انویائیوں میں یادووں کی بڑی تعداد ہے بھکتی اور دھان پرمپرہ سے جڑا ہوا یہ آشرم ہے آئیے سیدھے اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں گمار ابھیشیک ہماری سم وعدداتہ کے پاس ابھیشیک کیوں مہتفون ہے گڑوہ گھاٹ اور پردان منتری نریندر مودی اگر وہاں جا رہے ہیں تو چناف کے مدنظر ان کی درشتی گڑوہ گھاٹ کے کم انویائیوں اور ان کے ووٹوں پر ہے دیکھیں سہید بڑا ہی مہتفون ہے آج پردان منتری نریندر مودی بہت چکے ہیں ابھیشیک آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آرہی ہے ہم دوبارہ آپ سے زمبر کریں گے بات کریں گے لیکن یہ جو قافلہ ہے اپنے درشتوں کو ہم دکھا رہے ہیں یہ تصویر پردان منتری نریندر مودی کی سڑک کنارے لوگوں کا حجوم ہے جوش و خروش ہے ایک نظر پانے کو بیتاب ہیں لیکن قافلہ تیزی سے آگے بڑھتا ہوا گڑوہ گھاٹ کی طرف جا رہا تھا جس گڑوہ گھاٹ کا ذکر ہم کر رہے تھے وہ گڑوہ گھاٹ یادووں کی بڑی تعداد والے اس کے انویائی ہیں اور اس کی پرمپرہ بھکتی اور دھان کی پرمپرہ ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ ایک کروڑ کے لگ بھگ اس آشرم کے انویائی ہیں اور جو انویائی ہیں ان میں زیادہ تر یادو دلت سماج سے ہیں موڈی موڈی کے نعرے لگ رہے ہیں راستے میں قافلہ چل رہا ہے لوگ سڑک کے دونوں طرف موجود ہیں اور جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرتا ہے موڈی موڈی کے نعرے آپ بھی ایک بات سنید اور ایک محطف کون بات اس گڑوہ گھاٹ کی یہ بھی ہے کیونکہ زیادہ تر انویائی یادو ہیں اور اگر گڑوہ گھاٹ آشرم سے ایک اشارہ ہو جائے یا وہاں سے کہہ دیا جائے کہ ووڈ کیسے دینا ہے تو وہ ہاری تعداد میں ووڈ اس پارٹی اس نیتہ کے پکش میں پڑ جاتے ہیں آشرم سے بہتر ہو رہی ہے پردھان منطری نرین درموڈی گڑوہ گھاٹ وہاں ان کا آپچار ایک سواگت ہو رہا ہے پشت مالا پہنائی جا رہی ہے یہ تمام جو لوگ ہیں پردھان منطری نرین درموڈی کا سواگت کر رہے ہیں یہ گڑوہ گھاٹ آشرم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ردراکش کی مالا ہے اور سبھی کے ہاتھ میں ردراکش کی مالا جو پردھان منطری نرین درموڈی کو پہنائی جا رہی ہے سواگت ہو رہا ہے گڑوہ گھاٹ میں کل سے تیاریاں چل رہی تھی ایک کروڑ کے لگ بھگ انویائی بتایا جاتے ہیں گڑوہ گھاٹ کے جن میں پرمکتہ یادو سماج کے لوگوں کی ہے اور سماج وادی پارٹی کے ووٹ بینک میں ایک بڑی سیند یہاں پردھان منطری نرین درموڈی لگا رہے ہیں مہتہ اس بات کو لے کر بھی گڑوہ گھاٹ کی ہے کہ اگر گڑوہ گھاٹ اشارہ کر دیتا ہے کسی کے پکش میں اگر کہہ دیتا ہے تو وہاں گڑوہ گھاٹ آشرم کی جو انویائی ہیں وہ اسی نیتہ یا اسی دل کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے بھی یہ کافی مہتہ پون ہو جاتا ہے اور یہ گوہ سیوہ کی جو بات تھی وہ یہ تصویریں ہیں پردھان منطری نرین درموڈی کے گڑوہ گھاٹ میں نرین درموڈی چارہ کھلا رہے ہیں گائیوں کو اور یہی ایک مہتہ پون کا ارکرم تھا گڑوہ گھاٹ میں پردھان منطری نرین درموڈی کا لیکن یہاں سے جب نکلیں گے تو ایک ریلی بھی ہوگی پردھان منطری نرین درموڈی کا یہ سنسد ایک شیطر ہے وارانسی انتم چرن چل رہا ہے اتر پردیش ودان سبح چناؤوں کا پوروانچل کی چالیس سیٹیں ہیں آٹھ تاریخ کو متدان ہوگا اور نرین درموڈی زبردست دو دن روڈ شو کر چکے ہیں جس میں بھیڑ املی ہے اور اب آج ایک اور محفظمون کرکرم پردھان منطری نرین درموڈی کا اس گڑوہ گھاٹ میں ان کی موجودگی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ ان کی نظر یادووں کے ووٹ پر بھی ہے پردھان منطری نرین درموڈی گڑوہ گھاٹ کے انویائیوں کو بھی اپنے پکش میں کرنا چاہتے ہیں ان کے ووٹ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں محنت بہت کر رہے ہیں حالانکہ پردھان منطری نرین درموڈی کے ساتھ پورا منطری منڈل کا ایک بہت بڑا حصہ کافی سمیہ سے وارانسی میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں پردھان منطری نرین درموڈی کا گڑوہ گھاٹ میں سواگت ہوا ہے گوسیوہ انہوں نے کی ہے گائے کو چارہ کھلایا ہے اور ایک کروڑ سے زیادہ انویائیوں والے اس گڑوہ گھاٹ آشرم میں پردھان منطری نرین درموڈی اس وقت پہنچ گئے ہیں وارانسی دورے میں یہ کافی اہم پڑاو مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ آشرم کافی اہم ہے اس کی مہتہ ہے اس کی مہتہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے جو انویائی ہیں وہ صرف ایک اشارے کا انتظار کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ان کی درشتی اس آشرم کی طرف ہوتی ہے اس آشرم کی پرمک کی طرف ہوتی ہے کہ اگر اشارہ ہوتا ہے تو ووٹ وہاں پڑ جائیں گے اور ورطمان گرو شرنانند جی سے بھی ملیں گے دیکشہ بھی لیں گے پردھان منطری نرین درموڈی لیکن یہ مہتہ پون تصویریں دو سیوہ کی گائیوں کو چارہ کھلا رہے ہیں پردھان منطری نرین درموڈی اپنے ہاتھوں سے اور یہ بھی ایک مہتہ پون کارکرم پردھان منطری نرین درموڈی کا گڑوہ گاٹ آشرم میں تھا اور پہنچنے کے بعد ان کا سواگت ہوا ردراکش کی دھیر ساری مال آئیں اور یہ دیکھئے گل کھلانے کے بعد چارہ بھی ڈالا ہے پردھان منطری نرین درموڈی نے گائیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں کمار ابھیشیک ہمارے سب وادداتا ہمارے ساتھ موجود ہیں گڑوہ گاٹ آشرم سے ہی ابھیشیک کیا اب ہماری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے ابھیشیک یہ بتائیے کہ اس آشرم کی مہتہ کیا ہے اس کی وشیشتہ کیا ہے پردھان منطری نرین درموڈی یہاں پر ہیں اگر آج تو ان کی نظر کس طرح سے یہاں کے انویائیوں کے ووٹوں پر ہیں ابھیشیک دیکھئے سعید 1925 میں یہ بنا ہے سنتمت انویائی آشرم ہے جو کی بلکل گنگا کے کنارے گڑوہ گھاٹ کے پاس بنا ہوا ہے اور اس کو تقریباً سو سال ہونے والے ہیں اس کا آدھیات پر پربھاو اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سعید کی یہ پورا علاقہ تقریباً سو بیگے میں بنا ہوا یہ علاقہ ہے یہ آشرم ہے اور اس کا جو پربھاو ہے کافی دور دور تک لوگوں کا ہے تقریباً لاکھوں کی تعداد میں ان کے انویائی جڑے ہیں زیادہ تر ان کے انویائی جو یادہ ہو جاتی پچھڑی جاتی اور دلیتوں کی لوگ اس میں زیادہ جڑے رہے ہیں میں کہتا ہوں لوگ لگاتار اس میں پہنچ بھی رہے ہیں ان کے اس بھاشن کے لیے سننے کے لیے پدھار منتری اس وقت بھیتر میں ہیں انویائی آشرم کے بھیتر ہیں جہاں وہ اس وقت گوہ کو چارہ دینا ہے اس کے بعد بقاعدہ مندر میں درشن کرنے ہیں اور جو یہاں کے مہاراج ہیں پرمک مہاراج ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے کئی لوگوں سے ملاقات کریں گے لیکن اس کے بعد ٹھیک اس آشرم کے باہر ایک جنصبہ بھی رکھی ہوئی ہے جس میں اس اس مٹ سے اس آشرم سے جڑے جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں جمع ہیں اور پردھان منتری ان سے مخاطب ہوں گے لیکن امید یہ کی جا رہی ہے چونکہ یہ ایک آشرم ہے یہاں پر شاید ہی پردھان منتری کو راجنیتک بات کریں لیکن ایک میسیج دینے کی ضرور کوشش ہے سعید کیونکہ یہ آخری دن چناؤ پرچار کا ہے اور کوئی پردھان منتری ابھی تک یہاں پر آیا نہیں ہے لیکن سیاسی میسیج جسے جو نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مٹھ ہیں جو زیادہ تر امومن زیادہ تر ماتھ یا مندر جو ہوتے ہیں اس میں برامنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ پورا کا پورا مٹھ یادووں پچھڑی جاتی OBC اور دلیتوں سے جڑا رہا ہے اس لیے اس کا سیاسی مہت تو بھی کچھ اور ہے اور یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری موڈی اس وقت اندر میں جو اس کے سنس شلومنی جو یہاں ہیں ان سے ملاقات کریں گے گاؤں کو کھانا کھلائیں گے گائیوں کو بھی جو چارہ کھلانے کی بات ہے اس کا بھی ایک میسیج ہے کیونکہ ابھی تک جو ایک ووٹ ہے یادو ووٹ ہے وہ مولائیم سنگھ یادو اور اخلیش کے ساتھ دیکھتا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسے اس آخری چرن میں کچھ بھیدنے کی کوشش ضرور ہے اس وقت کچھ دیر بعد ابھی اندر پردھان منتری اس اس مٹ کے بھیتر میں پردھان منتری ہیں مجھے لگتا ہے کہ تقریبا 20 منٹ کا کارکرم بھیتر کا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں باہر آئیں گے اور باہر آ کر کے لوگوں سے مخاطب ہوں گے ہزاروں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں اور پردھان منتری جب یہاں آئیں گے تو انہیں ضرور تھوڑی دیر بعد سمبوزیت کریں گے اور تب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی سیاسی اس بات ان کے بھاشن میں کوئی سیاسی ٹون ہے کی نہیں سعید ابشیک گڑوہ گاٹ آئی شرم میں راجنیتک دلوں کے بڑے بڑے نیتاؤں کی آستہ دیکھی گئی ہے لگاتار وہ یہاں آتے رہے ہیں ملائم سنگھ یادب جو ہیں واخصر یہاں پر آتے ہیں عمر سنگھ کچھ دن پہلے یہاں پر پہنچے ہیں اور بھگوان شکرشن کے ونشجوں کا یہ آئی شرم گڑوہ گاٹ آئی شرم بانا جاتا ہے یہاں کی جو پرمک ہیں کیا ابشیک کچھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی راجنیتک دل کے پکش میں ووٹ کرنے کی اپیل جاری کی ہو کیونکہ شرنانان جی مہراج سے پردھان منتری ملنے والے بھی ہیں کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے ابشیک ہم سمجھ سکتے ہیں ابشیک کیونکہ آپ وہاں بھیڑ میں موجود ہیں ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ بہت سارے راجنیتہ گھاٹ آشرم میں آتے رہتے ہیں کیا یہاں کے پرمک شرنان انجی مہراج کسی کے پکش میں ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہیں اپنے انویائیوں کو دشا نردیش دیتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے یا آج پردان منتری نریندر مودی کے جانے کے بعد شرنان اند جی مہراج سے ملنے کے بعد اس کی سمبھاونا کوئی بنتی ہوئی دیکھتی ہے ابشیک دیکھئے سعید اس طرح کی کوئی سمبھاونا نہیں ہوگی کہ جو اس مٹ کے مہراج یہاں آ چکے ہیں کئی بار راجنات سنگھ آ چکے ہیں لیکن یہ مٹ ہے شردہ کا کندر ہے یہاں آنا اور یہاں لوگوں کو سمبھو دیت کرنا یہاں ملنا جو شوامی سرنانند کے چرنوں میں بیٹھنا گو کو چارا کھلانا یہ اپنے سیاسی سنکیت ضرور دیتا ہے لیکن کسی ابیشے کیا ایک سندیش جاتا ہے یہ دیکھ ہے ہم ابیشے آپ سے بات ضرور کریں لیکن یہ وہ مہت پون تصویر ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی شرنان انجی مہاراج سے چرچہ کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی ایک کرکم یہ بھی رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور یہ مہت فون تصویر ہے یہی اس گڑوہ گھاٹ آئیش رم کے گرو جی ہیں جنگ نام شرنان انجی مہاراج ہے اور زبردست ان کے انویائیوں کی فوج ہے بھیڑ ہے کہا جاتا ہے کہ ایک کروڑ سے زیادہ انویائی گڑوہ گھاٹ آئیش رم کے ہیں شرنان انجی مہاراج کے یہ انویائی ہیں سارے اور پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت وائران سی کے گڑوہ گھاٹ آئیش رم کے پرمک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں انویائیوں میں یادووں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے اگر ایک کروڑ سے زیادہ انویائی بتائے جاتے ہیں گھاگاٹ آئیش رم کے اور صدگرو شرنان انجی مہاراج کے انویائی تو وہ مہتپون ہو جاتا ہے اب عشیق آپ صدگرو شرنان انجی مہاراج کے بارے میں بتائیے ان کی کتنی فان فالوئنگ ہے کتنے زیادہ ان کے انویائیوں کے دلوں میں بستے ہیں ان کی بہتتہ ہے انہیں لوگ مانتے ہیں ان کا اثر ہے ان کا دب دبا ہے ان کے انویائیوں کے دل دماغ پر اب شیخ دیکھئے سعید یہ جو مٹ ہے تقریباً سو سال پرانا مٹ ہے انیس سو پچیس میں اس کے اس وقت سوامی سرنان انجی اس کے پرمک ہیں اس کے کہ سکتے ہیں اس مٹ کے ادھکاری وہی ہیں ان کی پہنچ اور ان کا پربھاؤ اس علاقے میں بہت زیادہ ہے تقریباً سو بیگے کا یہ پورا مٹ کا علاقہ ہے اب واران نسی میں کہ سکتے ہیں کہ آدھیاتم پربھاؤ ان کا بہت زیادہ ہے سال میں جب اس وقت میلہ ہوتا ہے تو یہاں پر لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جڑتی ہے کئی دنوں تک لوگ اس مٹ کے آس پاس پڑے رہتے ہیں اور اس دوران زبردست بھیڑ یہاں دیکھی جاتی ہے یہاں تل رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی اور جیسا کی سب جانتے ہیں کہ کچھ خاص سمدھائے یہاں سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں ایسے میں انہوں نے یہاں کارکرم رکھا ہے حالانکہ یہاں کسی طرح کی راجنیت اپیل نہیں جاری ہوگی لیکن انہوں آنا اپنے آپ میں یہ سنکیت ضرور دیتا ہے کہ چاہتے کیا ہیں لوگ لوگوں کو کس طرف جانا چاہیے ایک سنکیت ہو سکتا ہے لیکن کسی طرح کی کوئی اپیل یہاں سے نہیں جاری ہوگی بلکل ابھی شیخ بنے رہی ہم آپ سے بات پوجہ ارچنا کی شرنہ ننجی مہاراج جو کہ آشرم کے پرمک ہیں صدرو ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے ابھی بھی آشرم میں ہی ہیں پردان منتری نریندر مودی اور گڑوہ گھاٹ آشرم سے رامنگر چوک جائیں گے دھیان اور بھکتی کا خریب سو سال پرانا یہ کیندر ہے گڑوہ گھاٹ آشرم کا محتوی کیا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں گروہ شرنہ ننجی آشرم کے پرمک ہیں جن سے ملاقات ہوئی ایک کروڑ سے زیادہ انویائیوں جن میں یادووں کی بڑی تعداد آشرم سے جڑے ہیں قریب ایک کروڑ سے زیادہ پچھڑے اور تلس سماج کے انویائی زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ یادو سماج کے لوگ اس آشرم کے انویائی موسیقی